اسلام علیکم یوٹیوب بیورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوتنٹیسٹی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں چلیں آج ہم بہت ہی مزیدار سا چکن سوپ بنائیں گے جو کہ ونٹر سپیشل ریسپی ہے تو چلیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں چکن سوپ بنانا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لی ہوئے کچھ پیسز اس کے بون لیس ہیں اور کچھ بون کے ساتھ ہیں اس سے بہت ہی اچھا یخنی کا ذائقہ ہو جاتا ہے بون کے ساتھ اگر آپ چکن سٹاک بنائیں تو تو سب سے پہلے میں اس کو ایک دیکچی میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے ون لیٹر پانی ایڈ کر دوں گی یہ کم از کم ون کپ ہمارے پاس چکن ہے اور یہ ٹیپ وارٹر ہمارا چلا گیا اور فلیم رکھا ہوئے میں نے میڈیم ٹو لو ساتھ ہی اس میں میں نمک ایٹ کرنے لگی ہوں ہز بے زائقہ آپ لے سکتے ہیں نمک ایٹ ہو گیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ہماری اچھے سے بوائل ہو جائے چکن اور اس کو کور کر کے میں کوک کر رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پہ دیکھیں زبردست ہی ہماری چکن سٹاک تیار ہو جائے گا اب یہ بہت اچھے سے چکن ہماری بوائل ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بول میں اور اس کو میں ٹھنڈا کر کے شرٹ کروں گی اور سٹوپ کو کر رہی ہوں میں آف اس کو ہم میں شرٹ کرنے لگی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ سوپ بنے گا اور بہت ہی ایزی پیزی ریسپی ہے یہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح باریک باریک شرٹ کر لیا ہے اس کو اب میں فلیم آن کر دیا ہے میں نے اور چکن جو ہے شریڈڈ چکن اس میں ایٹ کر دیا ہے یخنی میں اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے اب میں اس میں کوئی سیزننگ ایٹ کروں گی جیسے کہ میں نے گارلک پاورڈر لیا ہوئے ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون ساتھ ہی اس میں میں ایٹ کروں گی بلیک پیپر پاورڈر ون ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں وائٹ پیپر پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے ہم بہت ہی سپیشل ریسپی ہے یہ اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ سوپ اچھا اب میں اس میں وینگر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون چلی سو سیٹ کروں گی ون ٹی سپون سویا سو سیٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اس کو میں اچھے سے میکس کروں گی بہت ہی سردیوں میں ہمیں وام اپ کرتا ہے یہ سوپ بہت ہی ہیلتی ریسپی ہے یہ اب اس کو کور کر کے میں رکھ رہی ہوں فائیف میٹس کے لیے لو فلیم پہ اب یہاں ہم سلری بنا لیتے ہیں جو کہ میں نے کون فلول لیا ہوا ہے 3 ٹی سپون اور وارٹر ایٹ کر رہی ہوں 4 ٹی سپون اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے دیکھیں بہت اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور سلری ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھے طرح سے آپ اس کو چمچہ لاتے رہے ہیں اب اس کو کرتی ہوں میں سائٹ پہ ساتھی میں اس کو جو ہے ایک ایگ لے لیتی ہوں اور اس کو بھی ہم بس کر لیتے ہیں میڈیم سائز کا ایک ایگ ہے اس سے بھی بہت اچھا سوپ کا ذائقہ جو ہے انہینس ہوتا ہے اب ہم سب سے پہلے جو سلری ایٹ کریں گے سوپ میں اور کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس میں تو ہم سلری کو آئیس سائز سا کر کے اس میں ایٹ کریں گے اور کنٹینیوس لی چمچ چلانے ہمیں یہ دیکھیں اس طرح اور میں آئیس سائز سائٹ کر رہی ہوں اس میں یہ سلری اور یہ ہماری سلری میں فائنلی چلی گئی اور اس کو جو ہے بہت اچھا سا ہمیں ڈیزائر کنسسینسی ملنی چاہیے تو ہم اسے ایک بوائل آنے دیتے ہیں کور کر کے رکھ دیتے ہیں اسے 5 منٹس کے لیے تھاکہ یہ گاڑا ہو جائے تھوڑا سا دیکھیں لمس فری ہے یہ اب میں کور کر کے سے رکھ رہی ہوں 5 منٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈیزائر کنسسینسی اپنی مل گئی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ایک ایک جو ہم نے وست کر کے رکھا ہے یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور ہلکے ہاں سے ہمیں چممہ چلانا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں ایک ایڈ کرتے جائیں یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا چکن سوپ ریڈی ہو رہا ہے بس اس کو ایک بوائل آنے دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے بوائل آ رہا ہے اس میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو میری چکن کورن سوپ کی دیکھنی ہے ریسپی تو وہ میں اینڈ سکرین پہ بلنگ دوں گا گارنشنگ کے لیے اب میں اس میں کچھ شریڈڈ چکن جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کریں گے گارنشنگ کے لیے اور اس میں میں ایک ہری میٹش ایڈ کروں گی جو کہ چوک کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے ایک اور ساتھ ہی میں نے ایک پاپڑی لی ہوئی ہے اسے کرش کر کے ہم ڈالیں گے اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہے تو یہ ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا گرم گرم سوپ چکن سوپ تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چکن سوپ کی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میری چینل ہوتنٹیسٹی کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ